نصیحتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآسحابہ وموالہ اما بعد محسوس ناظرین آج کی اس مجلس میں ہم ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے ان کے باپ ہونے کی حیثیت سے یعنی ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ کیسے انسان تھے اور بحیثیت باپ انہوں نے کس کس طریقے سے معاملات کو ڈیل کیا اور کیسے چیزیں انجام دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک بیٹے اسماعیل اور دوسرے بیٹے اسحاق اور دونوں کے دونوں بیٹوں کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا پیغمبر بنایا اور رسول بنایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے ایک لمبی مدت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام شوہر بن چکے تھے لیکن باپ ابھی تک نہیں بنے تھے لیکن انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر باپ بننے کی خواہش فطری ہوتی ہے اور اسے فطری خواہش کا تقاضی یہ ہے کہ انسان کے پاس اولاد ہو اور انسان اللہ رب العالمین سے اولاد کا سوال کرے ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ کتنے بہترین تھے اور کتنی بہترین مثال انہوں نے پیش کی کہ ابھی کوئی اولاد نہیں ہے اولاد کے لئے اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ نیک اولاد کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین اے میرے رب تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کی حیثیت سے نیک اولاد کی دعا کرے اور اولاد جب مل جائے اولاد کی نعمت سے جب وہ کامیاب ہو جائے اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے اولاد جیسی نعمت حاصل ہو جائے تو پھر اس اولاد کو بہترین بنانے کی وہ کوشش کرے اس کی اچھی تربیت کرے یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اولاد نہیں تھی تو اللہ سے اولاد کا سوال کیا نیک اولاد کا سوال کیا اور جب اللہ رب العالمین نے نیک اولاد دے دی تو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کی اسماعیل کی بہترین تربیت کی اپنے ساتھ رکھا اپنے ساتھ رکھ کر کے انہیں سکھاتے رہے بتاتے رہے اللہ کی پہچان کراتے رہے اللہ کا تعارف کراتے رہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے جب وہ بچہ ان کے ساتھ دوڑنے کے عمر کو پہنچ گیا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنے ساتھ رکھ کر کے اپنے بیٹے کی تربیت کی یہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ایک انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنی اولاد کو وقت دے اپنی اولاد کو ٹائم دے اور اپنے بچوں کو سکھانے پڑھانے بتانے ان کی تربیت کرنے کے لئے وقت نکالے آپ دیکھیں والدین کے پاس وقت نہیں ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وقت نکالا اور اولاد کی تربیت کی ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ساتھ کام میں شامل کیا اور ایک موقع ایسا آیا ایک بہدرین باپ بن کر کے ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا جب اسماعیل بڑے ہو گئے شادی ہو گئی اور وہ مکہ کی زمین میں آباد تھے اور ابراہیم علیہ السلام دوسرے علاقے میں تھے ایک مرتبہ ملنے کے لئے آئے تو بیٹے اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی اور اسماعیل کی شادی ہو چکی تھی اور گھر پر بہو سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو بہو نے شکایت کی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے شکایت کی کہ وقت نہیں دیتے ہیں اس اور اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ اپنے گھر کا دروازہ بدل لو اسماعیل علیہ السلام آئے بیوی نے واقعہ سنایا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے اببات ہیں اور انہوں نے تمہیں طلاق دینے کی یا تمہیں جدہ کر دینے کی بات کہی ہے پھر دوسری شادی کی اسماعیل علیہ السلام نے اور پھر ایک اور مرتبہ آئے ابراہیم علیہ السلام پھر سے بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی بہو سے ملاقات ہوئی بہو کو سلام کیا اور سلام کے بعد کہا تمام خیریت وغیرہ دریافت کی معاملات دے کے اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے پوچھا کہ اسماعیل کا کیا معاملہ ہے وہ کیسے ہیں تو بیوی نے یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کی بہو تھی انہوں نے اسماعیل کی تعریف کی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل گھر پر آئیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ بیٹے کی خیریت لینے کے لئے کئی مرتبہ گئے اور ایک آخری چیز اس حوالے سے تفصیلات بہت ساری ہیں اللہ حرب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ فکر کیسی ہونی چاہیے ایک باپ کو اپنی اولاد کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر کیا اور کہا وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاہِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبِ يَا بَنِيَا إِنَّ اللَّهَ اسْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وسیعت کی کس بات کی اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو دین اسلام کو پسند کر لیا ہے لہٰذا خیال لکھو کہ تم مسلمان رہو اور تمہاری جب موت آئے تو اسلام پر آئے اور مسلمان ہونے کے حیثیت سے تمہارا انتقال ہو یہ ایک باپ ہونے کے ناتے انسان کی ذمہ داری ہے وہ اپنی اولاد کی فکر کرے یہی فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام نے اپنی اولاد کے تعلق سے کیا اور ان کی بہترین تربیت کی تو ایک اچھا باپ بنے آپ ایک انسان ہیں مسلمان ہیں تو انسان اور مسلمان ہونے کے ساتھ آپ اگر ایک باپ ہیں تو آپ کو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بہترین بنائیں جیسا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہترین باپ تھے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو ان چیزوں کا خیال لکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ونبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں